اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے تحت فوس طلب کر لی گئی سیکیورٹیز ذرائع کے مطابق انتشاریوں کو موقع پر گولی مارنے کے بازے احکامات اسلام آباد میں شرپسندوں نے رینجرز پر گاڑی چڑھا دی چار رینجرز اہلکاروں سمیت پانچ اہلکار زخمی ہو گئے اب تک شرپسندوں کے حملے میں سو سے زائد پولس اہلکار زخمی ہو چکے احتجاز کے باعث ڈی چاک کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی پاک آرمی کے دستے بھی ڈی چاک پر گشت کر رہے ہیں اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے تحت فوس طلب کر لی گئی انتشاریوں کو موقع پر گولی مارنے کے بازے احکامات دیئے گئے اسلام آباد میں شرپسندوں نے رینجرز پر گاڑی چڑھا دی رینجرز اہلکاروں سمیت پانچ افراد شہید جبکہ پانچ اہلکار زخمی ہو گئے اب تک شرپسندوں کے حملے میں سو سے زائد پولس اہلکار زخمی ہو چکے اسی پر بات کرتے ہیں حاشر بڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں حاشر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی جی برکل پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاج کے یہ معاملہ اور طریقہ انصاف کی جانب سے ڈی چوک کے اندر پہنچنے کا اعلان کیا گیا تھا جبکہ ڈی چوک میں اس وقت مطلب سکورٹی جو فورسید ہیں جن میں سندھ پولیس ہے اسلام آباد پولیس اور رینجر کے تازہ تم دستج ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں جبکہ طریقہ انصاف کا کوئی ایک بھی کارکن جا وہ اس وقت ڈی چوک نہیں پہنچ سکا جبکہ گزشتہ رات کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ رات پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کی جانب سے جو ہے رینجر اہلکار ہیں ان پر گاڑی چڑھا دی گئی تھی اور جس کے نتیجے میں چار رینجر اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے جبکہ دو سے زائد زخمی ہوئے پہیناتی کے بعد افواجی پاکستان کے دستے جہاں وہ بھی ہمیں یہاں پر ڈی چوک کے اندر گشت کرتے نظر آئے جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو اسکورٹیز ریکم تابع کی حکمات دیے گئے ہیں کہ وہ انتشاری جو کہ پاکستان طریقہ انصاف سے جن کا تعلق ہے ان کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے حکمات جہاں وہ دیے گئے ہیں اور سکورٹیز ریکم تابع کے انتشاری ٹولے سے جو ہے وہ سختی سے نمٹا جائے گا اور کسی بھی کارکن کو ڈی چوک پہنچنے کی اجازت جو ہے وہ یہاں پر نہیں دی جائے گی اور جو بھی ڈی چوک پہنچے گا اس کو فوراں گرفتار کیا جائے گا اور اسی حوالے سے گزشتہ راج جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر موسن نکوی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی کارکن جو اگر یہاں پر پہنچے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اور جبکہ انہی گرفتاریوں کو نظر رکھتے ہوئے سی آئیے اسلام آباد جو ہے اس کو سب جیل بھی قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بھی کارکن اگر ڈی چوک پہنچا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے اس کو جیل کے اندر منتقل کیا جائے گا اور اس وقت تازہ صورتی حالی ہے کہ ڈی چوک جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر سکورٹی فورسی کے کنٹرول میں اور پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی کارکن جو ہے وہ اس وقت ڈی چوک جو ہے وہ نہیں پہنچ چکا اور جبکہ سکورٹی کے تازہ دم دستے جو ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں رات گئے تک بھی یہاں پر جو رینجر اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس کے دستے موجود تھے جبکہ اسلام آباد پولیس بھی یہاں پر موجود رہی جبکہ اب صبح جو ہے وہ تازہ دم دستے پہنچے اور یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بھی کارکن جو وہ نہیں پہنچا دوسری جانب جو ہے وہ انتشاریوں سے نعمتنے کے لیے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحر جو وہ اسلام آباد کے اندر فوج بھی تائنات کر دی گیا اور اس حوالے سے فوج کے دستے جو ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر گست کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو کافلہ اس کی جانب سے رات گئے جو ہے وہ چھبیس نمر چنگی کراس کرنے کے بعد دی چوک کی جانے پیش قدمی جو وہ کی گئی تھی اور اس وقت یہ کافلہ جو ہے وہ سری نگر ہائیوے پر موجود ہے جبکہ تمام صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے رات گئی جو ہے وہ دی چوک کے اندر سکوٹی جو ہے وہ سخت کر دی گئی تھی اور تہم تحال طریقہ انصاف کا کوئی کارکن جو وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکا بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کا کافلہ جس کی قیادت جو ہے وہ وزیراعلا کے پی کے علی مین گنڈا پور کی جانب سے کی جاری ہے جبکہ کوئی بھی پاکستان طریقہ انصاف کا کارکن جا وہ نہیں پہنچ سکا کوئی بھی کارکن یہاں تک پہنچا ہے بہت شکری حاشر آپ ہمیں تفصیلاً اس متعلق آگاہ کر رہے تھے اسلام آباد پولیس نے چار انجر زہلکاروں کو کچلنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت حاشم ولد آسم کے نام سے ہوئی حاشم اسلام آباد کے علاقے ایف ٹین کا رہائشی ہے پولیس نے شاہین چوک سے گاڑی قبضے ملے کر تھانہ مارگلہ منتقل کر دی دات کرتے ہیں ایتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ ہیں بتائیے گا ایتشام یہ افسوسناک واقعہ رات کو پیش آیا جس میں رینجز کے چار حلکار شہید ہو گئے اب اسلام آباد پولیس کی جارب سے رینجز پر یہ گاڑی چڑھانے اور انہیں کچلنے والا انہیں شہید کرنے والا جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کی شناخت حاشم والد آسم کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے شاہین چوک سے ملزم کو گرفتار کیا ہے اور اب اسے تھانہ مارگلہ میں منتقل کر دیا گیا ہے جس کے بعد قانونی کاروائی آگے بڑھائی جائے گی اور جو پروسس ہے اسے اڈاپٹ کیا جائے گا چار رینجز کے آلکار شہید ہوئے اور یہ ملزم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایف ٹین کا رہائشی ہے اور اس کی جانب سے یہ گاڑی رینجز آلکارو پر چڑھائی گئی اب اس کو گرفتار کر کے تھانہ مارگلہ منتقل کیا گیا ہے اور مزید کاروائی جو ہے پولیس کے جانب سے قانونی کاروائی اب آگے بڑھائی جائے گی اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا بہت شکریہ آیت شام آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں توسیح کر دی گئی پنجاب میں تین دن کے لیے احتجاج جلسے اور جلوس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں توسیح کی گئی ہے پنجاب میں تین دن کے لیے ہر قسم کے احتجاج جلسے جلوس، ٹیلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگردیوں پر پابندی آئیت حکومت پنجاب نے منگل چھبیس نویمبر سے جمعیرات اٹھائیس نویمبر تک دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں توسیح کی ہے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں توسیح کر دی گئی پنجاب میں تین دن کے لیے احتجاج جلسے اور جلوس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاظ میں توصیح کی گئی ہے پنجاب میں تین دن کے لیے ہر قسم کے احتجاج جلسے جلوس، ٹیلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئیت حکومت پنجاب نے منگل 26 نومبر سے جمعیرات 28 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاظ میں توصیح کی ہے پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاظ میں توصیح کر دی گئی پنجاب میں تین روز کے لیے احتجاج جلسے اور جلوس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاظ میں توسیح کی گئی ہے پنجاب میں تین دن کے لیے ہر قسم کے احتجاج جلسے جلوس، ٹیلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئے حکومت پنجاب نے منگل 26 نومبر سے جمعیرات 28 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاظ میں توسیح کی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کافلہ ایک لیڈر دو اختلافات بڑھ گئے بوششا بیوی نے علی امین گنڈاپور کو سائیڈ لائنگ کر دیا علی امین گنڈاپور اچانک منظر سے غائب بوششا بیوی کا کارکنونوں سے خطاب کافلے میں الجہاد الجہاد کے نارے بھی لگوائے گئے گنڈاپور آج بھی مزید تاخیر سے کافلہ روانہ کرنا چاہتے تھے بوششا بیوی نے آج ہی اسلام آباد پہنچنے کے لیے کافلہ روانہ کر دیا کارکن مخمسے میں کسی کی سنیں کس کی مانیں تریک انصاف کو ٹیک آور کرنے کی جنگ شدید پارٹی قیادر کے چھگڑے بڑھتے بڑھتے سرکردہ رہنماؤں تک جا پہنچے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بوششا بیوی نے علی امین گنڈاپور کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا اسلام آباد میں احتجاج کی کال اب دو رہنماؤں کی اپنی مناؤ پالیسی میں تماشا بن گئی بوششا بیوی کو احتجاج میں شامل ہونے سے روکنے میں ناکامی اور تلخ کلامی کے بعد علی امین گنڈاپور اچانک منظر سے غائب بوششا بیوی کارکنوں کو سنبھالنے لگی کارکن مخمسے کا شکار کہ کس کی سنیں اور کس کی مانیں پارٹی کی اصل کمان اب کس کے ہاتھ میں ہے واضح نہ ہونے پر پارٹی قائدین نے بھی سر پکڑ لیے ذرا کے مطابق علی امین گنڈاپور تمام قافلے تیشدہ شدول کے مطابق اسلام آباد پہنچانے کے حق میں نہیں علی امین تاخیر کر کے منگل کو اسلام آباد پہنچنے پر کاربند غیر سیاسی ہونے کی دعویدار بوششا بیوی نے سیاسی ہونے کے سب ریکارڈ توڑ ڈالے قافلے میں الجہاد الجہاد کے نارے بھی لگواتی رہیں قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ کر دیا کرفیو بھی لگانا پڑا تو لگائیں گے ریڈ لائن پارٹ نہیں کرنے دیں گے ہم کسی انتہائی اقدام کی طرف نہیں جانا چاہتے موسن نکوی نے بازے کر دیا کہتے ہیں اسلام آباد پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے انتہائی قدم اٹھانا حکومت کی مجبوری ہوگی گولیاں چل نہیں ہیں مجبور مت کریں کہ گولی کا جب آپ گولی سے دیں بولے حکومت نے سنجانی میں اتجاز کا کہا پی ٹی آئی کا کوئی جواب نہیں آیا اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپٹیکیشن دیں اور آپ سنجانی چلے جائیں جا کے وہاں پہ جو جگہ گورنمنٹ ہے ڈی سی صاحب ہیں وہ آپ کو سائن کرتے ہیں یہ کلیشز وغیرہ نہ ہو اور ہیڈ اوف سٹیٹ بھی مارے آئے ہوئے ہیں تو اس کا بھی یہ اتقاد ہے اور ڈی چوک میں تو کبھی پی ٹی آئی نے بھی ان کے وقت میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی پروٹیس کیا یا مولانا نے بھی کیا باقی پارٹیوں نے بھی کیا یہاں پہ ڈی چوک میں کبھی کسی کو اجازت نہیں لی لی ان کی پارٹی کے اندر مجھے نہیں پتا اس ٹیم کون لیڈر ہے کون نہیں ہے لیکن ہمیں ابھی تک اس کا فائنل جواب نہیں آیا ہے تو فور ریکارڈ آپ کو پتا ہو کہ ہم لوگوں نے ان کو سنجانی میں بلکل کہا تھا کہ آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ادھر پیٹھیں جا کے جو بھی بات کرنی دوسرے نمبر پہ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ٹائم پہ اسلامباد ہیڈ آف سٹیٹ آیا ہوئے ویسے بھی سنسٹیو ہے امپورٹنٹ ہے ہم ڈی چوک میں کسی بھی ایکسٹریم سٹیپ پہ ہم نہیں جانا چاہتے لیکن ہمیں وہ ریڈ لائن نہ کروس کریں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے پہلی بات اس کے لیے چاہے ہمیں ٹو فورٹی فائیو لگانا پڑے چاہے ہمیں کرفیو لگانا پڑے چاہے کوئی تیسرا ایکسٹریم سٹیپ کرنا پڑے ہم جائیں گے ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں دس پانچ ہزار بندے کے ساتھ دعویٰ بولیں آ کے شہر پہ قبضہ کریں اس کی جات نہیں دے سکتے ہاں یہ آپ ہماری کمزوری سمجھیں یا اچھائی سمجھیں یا برائی سمجھیں کہ ہم لوگوں کی جانے کسی صورت نہیں دینے جو دوسری طرح سے جن کو آپ لے کے آرہے وہ ہیں پاکستانی لیکن اگر کوئی ایک ریڈ لائن ہے جو ان کو بھی پتا ہے ان کو بتا دی گئی ہے کہ وہ ہے اگر وہ کروس کریں گے تو ہم ایکسٹریم سٹیپ پہ جانا پڑے گا دو چیزیں کلیریٹی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جانی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے ہم اس وقت آلدو اسلامباد ہائی کورٹ اور ہمیں صبح میں نے ابھی چیف کمیشنر صاحب کو کہا ہے کہ صبح اسلامباد ہائی کورٹ پہ انفارم کرنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ بات چیت کر لیں ہمارے جو بھی ان سے رابطے ہوئے سارا کچھ ہوا وہ اس میں چیف کمیشنر صاحب خود انوالو ہیں بیچ میں ان کے ساتھ ساری چیز میں ہیں تو اس کا ہم نے جواب ان کو دے دیا کہ آپ وہاں چلے گئے وہ ہمیں اب ہائی کورٹ سے صبح اپروول لیں گے یا انفارم کریں گے جو بھی لیگلی ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور دوسرا ہم کلیر ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی میں نے آپ کو ساری آپشن بتا دیئے اگر کوئی جانا پڑا دیفنٹی پولیس اپنے جو بھی عربے استعمال کرے گی روکے گی یا جو بھی کرے گی لیکن اگر ہمیں کہیں پہ جانا پڑا تو ہمیں جانا پڑے گا وہ ہماری مجبوری ہوگی ہم پہلے ایڈوانس میں بتا رہے ہیں بعد میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں نہ کہیں آپ لوگ گواہیں ہم بار بار ہر طریقے سے ان کو کوشش کی ان کو سمجھایا ہر چیز کی جہاں لچک لگانی تھی لچک لگائی جہاں پہ ان کو کر سکتے تھے کہ یہ نقصان ہے اوریڈی ابھی رینجرز کے جوان کو چھویس نمبر پہ پھر بولٹ انجری آئی ہے اب اس کو ہسپیٹل لے کے گئے تو یہ بولٹ انجریز ریکارڈ کا حصہ ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا کچھ ہے آپ جا کے ہسپیٹل سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس کو بولٹ انجری ہے جو چار جوان پتھر گڑھ والے ہیں ان کو بولٹ انجری ہے جو ڈیٹیل ہے آجی صاحب آپ کو دے دیں گے تو یہ بولٹ چل رہی ہیں اس کا جواب صرف بولٹ ہے لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک سٹیپ سٹیپ پہ جائیں میں آپ کو کہا ہے ہم نے ان کو آفر کر دی ہے میری انفرمیشن جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے کہ مجھے پتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان سے بھی اوپر کی کوئی لیڈرشپ آگئے جس نے ماننے سے انکار کیا مجھے نہیں پتا لیکن یہ آپ ان سے پرتشدد ایتھجاد جلاو گھراؤ اور کار سرکار میں مداخلت ٹیکسالا میں جھڑپوں پر پی ٹی آئے قیادت کے خلاف مقدمہ درز کر لیا گیا بانی پی ٹی آئے بوشہ بیوی علیمہ خان اور علی امین گھنڈاپور کو نامزد کیا گیا عمر ایوب عارف فلوی حماد حضر اسد کیسر کے خلاف بھی مقدمہ درز لاہور راولپنڈی اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں پرچے کٹ گئے دوسری جانب اسلام آباد انتظامیہ نے سی آئی ایس ٹیشن کو سب جیل قرار دے دیا گرفتار پی ٹی آئے مظاہرین کو سی آئی ایس ٹیشن میں قید رکھا جائے گا پرتشدد ایتھجاد جلاو گھراؤ اور کار سرکار میں مداخلت ٹیکسالا میں جھڑپوں پر پی ٹی آئے قیادت کے خلاف مقدمہ درز کر لیا گیا بانی پی ٹی آئے بشا بیوی علیمہ خان اور علی امین گھنڈاپور کو نامزد کیا گیا عمر ایوب عارف فلوی حماد حضر اسد کیسر کے خلاف بھی مقدمہ درز لاہور راولپنڈی اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں پرچے کٹ گئے دوسری جانب اسلام آباد انتظامیہ نے سی آئی ایس ٹیشن کو سب جیل خرار دے دیا گرفتار پی ٹی آئے مظاہرین کو سی آئی ایس ٹیشن میں قید رکھا جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا